آئی سی سی کرکٹ ویلڈ کپ دوزار تیس میں آج پونے کے اندر انڈیا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میٹ کھلا جائے گا اس میٹ میں بنگلہ دیش کی جو لائن اپ ہے وہ کیا ہوگئی پلینگ یلیون کیا ہوگئی اس کو کریں گے سب سے پہلے اوپنر جو ہیں لیٹن داس کیونکہ پچھلے میٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی ہی کے انت پار آؤٹ ہو گئے تھے دوسرے اوپنر ان کے تنصید حسن ہیں بانڈ آن پہ میدی حسن میراز پھر اس کے بعد نجم الاشن شنٹو ساکب الاشن مشکیق الرحمن توعید حردہ محمود اللہ تسکین احمد مصطفیز الرحمن شرف الاسلام ان کے تین فاسٹ والر ہیں یہاں پہ تسکین احمد مصطفیز الرحمن اور شرف الاسلام یہاں پہ دو ان کے پاس ویڈا ریکٹ کیمپ کیپٹن ساکب الاشن اور میردی حسن میراز تھوڑا سا ان کی جو پلینگ آرڈر ہے بیٹنگ آرڈر ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں کافی انہوں نے تمیم اقبال کے کو سیلیٹ کرنے کے نا سیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے کافی تبدیلیاں کی ہیں اپنی اوپننگ جو میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے تھے یا پھر وان ڈاؤن پر کرتے تھے ان کو انہوں نے ایسے اوپنر ٹرائی کیا اوپنر بھی انہوں نے کوئی خاص بیٹنگ نہیں کی اور اس کے بعد دوسرے اوپنر تنظیر حسن جو ہے یہ بھی کچھ خاص بیٹنگ نہیں کر رہے ہے ایسے اوپنر اور میڈی احسن میراس کو انہوں نے پچھلے میک میں بان ڈاؤن کھلایا تھا بیٹنگ لائن اپ جو ہے انہوں کی تبدیل ہونے والی ہے جبکہ بولر جو ہیں وہ ان کے سیم رہیں گے انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہوگی اس میں کون سے کھلاڑی ہو سکتے ہیں انڈیا کی جو شردر تھاکور کی پلیس ہے اس پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ روی چندران ڈسکشن کو کھلایا جاتا ہے یا پھر محمد شامی جو ہیں وہ بھی کینی ڈیٹ ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف انتھائی شاندار کھیل کا مظہرہ کرتی آئی ہے 2007 کے ویڈ کافی انہوں نے انڈیا کی ٹیم کو رہایا تھا اسی اکاف 2013 کے میں بھی انڈیا کی ٹیم کو بنگلہ دیش کی ٹیم نے ہرایا تھا تو اس میٹ میں دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ کس طرح کا ایکار کرتگی بھی دکھاتی ہے اوپنر جو ہیں انڈیا کے شبن گل اور کیپٹن روحید شرما ہوں گے وان ڈاؤن پہ ویرات کولی نمبر پور پہ شیرس طیر نمبر پائیب پہ راہل ہارٹک پانڈیا اس کے بعد ربیندرہ یدیجہ اس کے بعد شردل تھاکور ہیں ان کی پلیس کو اگر تبدیل کیا جاتا ہے تو وہاں پہ محمد شامی آ سکتے ہیں یا پھر روی چندران ایشون جو ہے وہ بھی بیٹنگ کرنے آ سکتے ہیں اس کے بعد ان کے قلدیپ یادب ہیں اس کے بعد محمد سیراج ہیں ان کے اور اس کے بعد ان کے پاسٹ بولر ہیں جس پرید پمرا یہ انڈیا کی پلینگ 11 ہوگی آج کے بیٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف اس میں ایک پوزیشن پر ایڈسکیشن ہو رہی ہے وہ ہے شردل تھاکور کی پوزیشن جنہوں نے پچھلے بیٹ میں صرف دو اور کی تھے پاکستان کے خلاف اور بیٹنگ بھی انہوں نے نہیں کی تھی تو ان کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے مومن شامی کے ساتھ ایک پروپر فاسٹ وولر یا پھر ایک پروپر سپینر کے ساتھ روی چندر نیشون جو کہ بیٹنگ کرنے کی بھی سلیت رکھتے ہیں آٹھوے نمبر پہ ساتھوے نمبر پہ ان کے جدیجہ ہے چھٹے نمبر پہ ہارتھت پانڈیا ہے موسیقی